سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب بھی یہاں پر آئے اور اسپلوٹیکفی سیشن کا خیصہ بنے آپ کو پاپی ریویٹ کرنا پڑا ہے اس ورے سے کیوں یہ لوکیشن ایک تو ایسی جگہ پر آگئی تھی اور یہ ہمارا فرس سیشن ہے یہاں پر اس لئے اور اس سیشن کو منتقل کرنے کا ہمارا ہی پرپس یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر آئے اور جو ہم میں سے اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں فیلڈ میں اکثر پرابلنس پیس کرنے بڑھتی ہیں اور جب ہم لوگ ان فیلڈ میں پرابلنس پیس کرتے ہیں اور ہم لوگ سٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سیشن کا مین مقصد ایک لئی تھا کہ ہم لوگ اس کو منقل کریں اور آپ کو دنیا کیوں وہ realities بتائیں جن کو اکثر لوگ دیکھتے کہ پرابلنس سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور سٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بس آپ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم آگی ویس ہو چکے آپ لوگوں گا تو میں آپ سب کی برپورت تعلیم میں دعوت دوں گا اپنے پروفیسر سر آمیر خان صاحب کو کہوائیں اور آپ سے اپنے قیمتی الفاظ شیئر کریں So thank you so much first of all کہ آپ لوگ اتنے ہی شورٹ نوٹس پر یہاں پر آئے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کس چیز کے بارے میں آج بات ہو یہاں پر اس سیشن میں Always believe on your dreams Sorry Always believe on your dreams Always believe on your dreams Okay آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ what is dream actually dream کیا ہے جو ہمیں سونے نہ دے جو ہمیں سونے نہ دے It means کہ ہمارے dreams ہمارے کیا بن جاتے ہیں مقصد مقصد نہیں زہمت Right کیونکہ جو چیز آپ کو سونے نہیں دیتے دیکھیں کہ وہ آپ کی لئے تکلیف دے ہیں اس میں Life میں آپ کی زندگی میں آپ کی life میں تکلیف دے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہماری dreams بنتے کیسے ہیں آپ لوگ نے کبھی یہ سوچا ہے Like ہم لوگ normally کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی goal ہوتا ہے کوئی dream ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم بڑے ہو کر یہ بنیں گے ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی ہے جس نے بچپن میں کچھ سوچا کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا کیا بنوں گا کوئی profession Anyone please Yes کیا سوچتا میں inspire بڑی ہی اپنی society کی وجہ سے میں نے جن لوگوں کو دیکھا خاص کر بڑس کو جب میں نے دیکھا کیوں کہ ان کا بہت زیادہ شوق کا تعلیم حاصل کر دیکھا کوئی ڈاکٹر بندہ چاہتی تو کوئی engineer کوئی کیا تو بس دسویں تک تعلیم کی and شادی ہو گئی تو اسی وجہ سے میں نے جنرلزم چوز کیا اور میں نے یہ باتا کیا یہ اہت کیا چاہے جو بھی ہو جائے مجھے مرنا لڑنا کچھ بھی ہو جائے میں جنرلزم میں آؤں گی اور ان لڑکیوں کے آواز بنوں گی جو جینا چاہتی ہے جو اپنے مل کا نام روشن کرنا چاہتی ہے جو اپنے دیئے آواز اٹھانا چاہتی ہے تو میں نے جنرلزم چوز کیا and انشاءاللہ کے لئے اور کوئی آپ میں سے جس کا کوئی ڈریم ہو بچپن میں کہ ہم بچپن میں سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں ہم انجینئر بنیں گے ٹھیک ہے ہم یہ بنیں گے وہ بنیں گے کبھی آپ کا کوئی ڈریم تھا جب آپ سکول میں گئے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کا کوئی نہ کوئی ڈریم تو ہوگا ناکہ مجھے یہ بنگا ہے Nothing وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہماری بچپن سے ہوتی ہے کنڈیشنیں لینوں مائنٹ کی کنڈیشنیں ہم وہ سوچتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس سے اردگرد ہم نہیں سوچتے For example میں آپ پر ایک مثال دیتا ہوں جب ہم لوگوں نے یہ فارم ریجسٹریشن فارم اس میں ایک پیسچن ہوتا ہے Why do you want to attend this session میں نے کہا اس session میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں different جو answers مجھے آئے تھے اس time میں اپنی team members کے ساتھ بھی discuss کر رہا تھا I want to learn something Yes Right کیا آیا تھا I want to learn something Something میں نے کوئی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے لکھا I want to learn everything Like why something ہم something تک کیوں ملدود ہیں کچھ سمجھا رہی ہیں ٹھیک ہے Something کیوں Why not beyond something کیوں نہ کہ ہم بہت کچھ سیکھیں آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں انسانی دماغ جو ہے ہمارا جو brain ہے یہ ایک وقت میں کتنے thoughts سوچتا ہے 60,000 thoughts unconsciously اب یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا جو man thought ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں بٹ آپ کے mind میں 60,000 more thoughts چل رہے ہیں اور یہ thoughts آپ کے کب آپ کو بتا چلتے ہیں جب آپ سوتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے تو dreams جو آپ نے بھائی کی dreams کی صورت میں وہ thoughts آپ کے mind میں چلنے ملتے ہیں جس کو ہم خواب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی دلی چاہت ہو کوئی achievement کوئی بھی achievement کرنے کی یا پھر کسی بھی جگہ پہ جانے کی یا پھر کوئی مقام حاصل کرنے کی یا کوئی چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے لیکن آپ اس کو نظر انداس کرتے ہیں بر کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے mind میں آپ کے لا شعور میں چھٹی ہوئی ہوتی ہے جو کہ کس چیز کے ذریعے آتی ہے سامنے dreams کے ذریعے خواب کے ذریعے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پھر سونے نہیں دے ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو first thing is that کہ life میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے something سے باہر نہ کرنا ہے کس چیز کی طرف جا رہا ہے everything کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اب لوگ مجھے زیادہ تر کہتے ہیں جو میں sessions کی لئے جا رہا ہوں جو مجھے invite کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں I practically وہ possible ہے یا نہیں ہے یہ question ٹھیک ہے normally میں وہ سٹیوبید باتیں بھی کرتا ہوں جس کو سن کے لوگ ہستے ہیں کہتے ہیں یہ possible ہے کہ نہیں ہے but that is possible ہر چیز possible ہے ہر چیز possible ہے جو آپ سوچتے ہو وہ ہر چیز possible ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں میں جو بات کرتا ہوں جو بھی بات کرتا ہوں session میں کرتا ہوں that has been practically experienced by me کچھ ایسے speakers ہوں گے جو کہ آپ کو کتابی باتیں کہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز لکھی رہی ہے never give up never give up اس پہ کون کو believe کرتا ہے اگر آپ give up نہیں کریں گے تو آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے آپ believe کرتی ہیں almost everyone almost everyone اس چیز پر believe کرتا ہے اور almost ہر کوئی آپ کو یہ ہی کہے گا کہ never give up never give up never give up سب سے بڑا بے غورت ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ never give up میں آپ کو گئتا ہوں ٹھیک ہے مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ دنیا جو ہے اس میں مختلف اسم کی situations ہیں حالات ہیں life کا مقصد کیا ہے to face the problems and find its solutions یہ آپ کی زندگی ہے ٹھیک ہے problems کو face کرنا اور اس کا solution گھوننا that is your life life اگر کوئی کہ ہم اپنے problem سے تنگ ہیں ٹھیک ہے تو it means وہ زندگی جینا نہیں چاہتا سمی اب never give up کی طرف پاتے ہیں اس کی میں آپ ایک example دیتا ہوں for example چلو یہ دیواریں ٹھیک ہے for example یہ لوہی کی دیوار ہے یہ سامنے جو ہے یہ بلکل ریت کی دیوار ہے اور یہ نارمل ان دیوار ہے نارمل جس طرح ہوتے ہیں ہمارے کھروری ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو situation دیتا ہوں یہ دیوار جو ہے یہ آپ کے زندگی میں جو دنیا ہے دنیا کی مثال آپ لے یا different fields کے مثال آپ لے یا اس چیز کی مثالیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک task دوں چونکہ ہماری زندگی task پر ہوئی ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلا task ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں کھلتے ہیں دوسرا task یہ ہوتا ہے کہ ہم دون ہاتھ دوتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد step by step اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک task لیتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک کھیل تم آ لیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کھیل کو اس دیوار میں ٹوکن آنا اب یہ دیوار ہے لوہی اور میں آپ کو کھیل دوں اور آپ اس کو ٹوکیں گے تو کیا мог وہ کھیل اندر جائے گی نہیں جائے گی اور آپ آ کے مجھے کہیں گے کہ یہ تو اندر نہیں جائے میں آپ کو کہے تو ہم نیو ستهے پہلا راہی سوچیں مارو آپ کبھی ہاتھ سے مار دو کبھی آپ پتھر سے مار دو کبھی آپ خطوڑے سے مار دو کھیل اندر نہیں جا رہی اب ایک اور بندے کو میں کہتا ہوں کہ یہ کھیل ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے اور اس والی دیوار میں آپ نے اس کو ٹوکنا ہے آپ سکسسفل تب ہوں گے جب آپ اس کھیل کو ٹوکیں اور اس پر ایک فوٹو فریم لگا لیں یہ آپ کی سکسس ہے صحیح ہے ہر کوئی آپ میں سے لگا رہے گا کہ وہ کھیل اس دیوار میں ٹوکیں اور اس پر فریم لگائیں تاکہ دنیا اس کو کیا کہیں سکسسفل ٹھیک ہے اب ایک چیز ہو نہیں رہی ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں نیور گئے ہو لگے رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہو کون کر سکتے ہو nobody can do it پھر میں ایک دوسرے کو کہتا ہوں کہ چلو یہ ریت کی دیوار ہے اس میں ٹھیک ہے وہ کیل اٹھاتا ہے اور وہ بھی ایک دفعہ مارتا ہے تو وہ تو ریت میں تو اندر چلی جاتی ہے کیل لیکن جب وہ فریم لگاتا ہے کیل دوبارہ سے آ جاتی ہے وہ کہتا کہ یہ تو ٹکی نہیں رہی ہے میں کہوں گا کہ نہیں never give up you have to do it you can do it ٹھیک ہے never give up وہ لگا رہے گا اچھا چلو اس نے پچاس ساٹھ سال اس پر لگا دیئے کوئی نہ کوئی خل نکال دیئے چلو وہ فرین تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر اٹھت بھی تو پوری زندگی آپ کی ٹھوکنے لے گزر دیر فائد آ گیا کچھ حاصل ہوگا مطلب جب آپ مرنے کے قریب چلے ہیں وہ تب آپ کی ٹیل جو ہے وہ ٹک پیل تو ایسے never give up کا کیا فائد آ گیا وہ آپ کو آپ کی پوری زندگی اس میں ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے دو خل ہیں never give up کے اب دو خل ہیں اگر میں آپ کو کہوں گا کہ never give up تو اس کے ساتھ میں کیا کہوں گا choose another give choose another give اب دیکھو اس دیوار میں یہ کیل کیوں نہیں جا رہی ٹھیک ہے اب دو دیواروں کے مثال میں نے دے گی تیسرے عام دیوار کی بھی آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں یہ کیل جائے گی لیکن اس میں بھی نہیں جا رہی ٹھیک ہے نا یہ عام دیوار جو ہے اس کو میں نے کیل دی ہے وہ نکیلی میں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ہتوڑا بھی نہیں دیا یا پھر نکیلی کھیل دے دی ہے لیکن ہتوڑا نہیں دیا اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ یہاں بھی دیکھے گا کہ یہ دیوار تو مطلب یہ راستہ تیسرہ آسان ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا یہ راستہ مشکل ہے یہاں تو ناممکن ہے اگر یہاں پہ ہو سکتا ہے تو میں اس کو کیوں نہیں کر پا رہا میرے سارے ہاتھ دکھ گئے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ سے بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب اپنی لائف کو تھوڑا سا پاسٹ میں جا کے دیکھیں تھوڑا سا پاسٹ میں کتنے کیل آپ نے غلط جگہ پر ٹھوکے ہیں یہ بتائیں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم دوسروں کے کہنے پر کرتے ہیں ایسا ہی ہے جو ہم دوسروں کے کہنے پر کرتے ہیں the thing جو کہ ہمیں اس مسئلے سے نکالے گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس چیز اس کام کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے the main and the most important thing is کام کے نہ ہونے کی successful نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ دیوار جو ہے کی ہے اس میں impossible ہے تو آپ کیا کرو displace کرو کسی اور جگہ ٹرائی کرو ٹھیک ہے اب ایک اور مثال میں نے پائیں گناہ لوہے کی دیوار ریت کی دیوار کو چھوڑ دیں اور اہم دیوار یہ آپ کی زندگی ہے کھیل ٹوکنا آپ کا پرابلم ہے اور آپ نے اس پرابلم کا solution اس پرابلم کا solution نکالنا چاہ اس کو میں نے ہتھوڑا دیا اور کھیل دی کہ یہ اس دیوار میں لگا دوں یہاں پر آپ کا کیا نام ہے آمیر میرا نامی آمیر ہے ٹھیک ہے آمیر کو میں نے ہتھوڑا دیا اور کھیل دی کہ آپ جو ہے آپ اس دیوار میں جو کہ لوہے کی دیوار ہیں یہ آپ اس میں ٹوکو اور اس پر فریم لگا یہ آپ کی success ہے آپ کا کیا نام ہے کاسم کاسم کو میں نے دوسری کیل دی اور اس کو ویلڈنگ مشین دے دی ساتھ میں کہ آپ نے یہ کیل جو ہے یہاں پر اس عام دیوار پر ویلٹ کر دی اب تھوڑا اور کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے پرابلم ایک ہے دونوں نے کیل لگانی ہے دونوں نے فریم لگانا ہے برد میں نے ان کو راستے وہ بتائے ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہے جس پر آپ کتنا بھی نیور گیوپ کا نارہ لگاؤنا پوسیبل ہی نہیں ہے لائک آپ دیوار پر لوہہ ویلٹ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے جب تک تو لوہہ لوہے کے ساتھ ٹھیک ہے اب آمیر اور کاسم جو ہے انہوں نے کوشش کر لئی ہے اور میں ان کو پاگل کر رہا ہوں کہ چلیں نیور گیوپ آپ نے گیوپ نہیں کرنا آپ نے یہ کرنے آپ کر سکتے ہو اور یہ اور بہت بہت موٹیویٹ کروں بہت زیادہ موٹیویٹ کروں ان کے دو دو سال لگ گئے ہیں پھر آگے یہ بیٹھ گئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ دونوں ساتھ میں بات کر رہے ہیں انہوں نے جگہ سوچ کر دی ان کے پاس ایکوپنٹ وہی ہے ان کا پروبلم وہی ہے ان کا سلیوشن بھی وہی ہے ان کی سکسس بھی وہی ہے بٹ کیا کیا انہوں نے بے دہا سوچھ پلیس انہوں نے جگہ چینج کر دی اور کل جب میں آیا تو یہاں پہ کیل ٹھوکی بھی تھی اور یہاں پہ بے اور فرم دونوں میں لگے ہوئے ہیں میمز کے وہ سکسس فل ہو جو ہیں ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو نیور گیو اپ کبھی ہار مت مانو یہ وہ اب ہر اس جگہ پہ مت مانو جہاں پر آپ کو پوسیبیلیٹی نظر آتی ہے جہاں پر آپ کوئی پوسیبیلیٹی نظر نہیں آتی وہاں پہ تو جیتنا پہ سوالیں بھیرا نہیں کھاتا تو نورمالی ہم کہتے ہیں ہم نے یہ فیلڈ چوز کی اور وہاں پہ گئے اور ہم کے کامیام نہیں کیوں wageaa کوئی کہتا ہے کہ میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں وہ اَنترنس اگزام دیتا ہے اور پھیل ہوتا ہے اَنترنس اگزام دیتا ہے اور فیل ہوتا ہے اِنترنس اگزام دیتا ہے اور پھیل ہوتا ہے it means کہ یہ لوہے کی دیوار میں گیل ٹھوک رہا ہے ٹھیک ہے اور وہی بندہ ہے اس نے جا کے فائن آرٹس میں ٹیسٹ دیا پاس بھی ہو گیا اور اس نے ایک سکسسفل لائف اب جی رہا ہے means کہ اس کی جگہ یہ نہیں تھی اس کی جگہ وہ تھی تو سمٹ ٹائم ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ دو بار ٹرائ کریں ٹھیک ہے اور وہ ٹرائ ٹرائ اگین والا قصہ نہ ہو ٹھیک ہے وہ پوزیبل ہی نہ ہو تو کیا ہوگا پھر ناکام بھی رہیں اسی طرح ڈپریشن میں رہیں گے ٹینشن میں رہیں گے اور جب تک آپ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہیں گے آپ سے کوئی اور کم صحیح کام بھی آپ سے نہیں ہوگا لہو آپ رات کو سو نہیں سکتے ٹھیک ہے کوئی صحیح کام بھی آپ سے نہیں ہوگا اب آپ میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے جس کام سے مندہ تکتا ہے یہ بہت سمٹ ہوتا ہے آپ جتنا بھی وہ کرنا تو آپ تک ہو نہیں ہے تو اس کا آپ کا 정انیج ہوتا ہے اور تک کہ آپ اس کے لیے اندھائیں میرا اپینین اس طرح ہے کیونکہ میں جتنا بھی جنرلیزم میں وہ کرنا میں بلکل بھی نہیں دیکھتی اور باقی مجھے ایک کام بھی دوتا ہو اس ٹھیک ہے لیکن اگر یہ لوگ اپنی جگہ سوچنا کرے ان کو بھی کیل لگانا ہے اور ان کو بھی کیل لگانا ہے دونوں کو اس کام میں مزا آتا ہے لیکن یہ غلط جگہ پر لگا رہے ہیں پھر questions کریں گے کہ what is the reason exactly that's the main thing which is the first step of intelligence question always question always question always question everything آپ صبح اٹھتے اس کو بھی question کر رہا ہوں میں اس ٹائم کیوں اٹھا ہوں اس ٹائم کیوں نہیں question it جیسا ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے وہ پھر یوڈیمسٹی کے لیے اٹھا ہے exactly اس پر بھی میں آ رہا ہوں کہ ہم ایک کام کرتے نہیں ہیں کرنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایک کام کرنا نہیں چاہتے پھر بھی کرتے ہیں کتنی سیڈنٹس ہیں یہاں پر سارے almost سارے سیڈنٹس ہیں کون سا سبجکٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے جرنیلسٹک لائنچ ایترلیسٹک لائنچ لیکٹریچر آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے تو یوڑ کون سا سبجکٹ نا پسند ہے برا لگتا ہے زہر لگتا ہے Mathematics زہر لگتا ہے Political Science ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کے سامنے آئے اور آپ کہیں کہ بس اس سے تو جلا دوں ٹھیک ہے پھر بھی آپ لوگ maths کیوں پڑھتے ہیں بھولی سارم نے کہا political science کمپلس سارم اچھی لگتی ہے بھولی لگتی ہے اچھا بھولی لگتی ہے پھر بھی آپ نے پڑھی ہے کمپلس بھی بھولی ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو آپ نے question کرنا ہے اس چیز کو question کرنا ہے کہ ایک کام ہے جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا پھر بھی ہمیں کرنا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں لائم میں جو compulsory ہوتے ہیں جو یہاں پہ جتنے میری students ہیں ان کو میں نے ایک مثال دی تھی کلاس میں کہ باس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک سہرا میں جا رہے ہوتے ہیں یہ اپنے آپ لوگوں سے question پوچھ رہا ہوں ہم ایک سہرا میں جا رہے ہوتے ہیں آپ کا کیا نام ہے political science one ارفان ارفان سہرا میں جا رہا ہے اس کے پاس ایک بوٹل میں پانی ہے پانی ختم ہو گیا دکتی دوب ہے تین دن اس نے مسلسل سفر کیا یہ سہرا جو ہے یہ زندگی ہے اس کا پانی ریسورٹس ہے جو اس کے پاس ختم ہو ٹھیک ہے اب آپ کو پیاس لے بھی ہے and you are going to die آپ مرنے والے ہو اس دورہ آپ کیا کرتے ہیں شہادت کرکش ہوں this is good this is good but اگر آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی سورس سے alive رکھ سکتے ہو اور تب بھی آپ اس سورس سے اپنے آپ کو alive نہ رکھو اور مر جاؤ تو وہ شہادت بھی نہیں رکھو یہ احمدتان ہے ایزا بھی ہے ٹھیک ہے اس دوران بندہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو پیشاب آ جائے پیشاب ہے خون خون پیشاب ایسی چیزیں وہ پی کے وہ پیتا ہے کس چیز کیلئے زندہ زندہ رہنے کیلئے زندہ رہنے کیلئے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے پاس سب سے بڑی وجہ ہے اس کے پاس سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ پیے گا تو وہ مار جائے گا think about it اگر آپ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھو گے تو آپ آگے نہیں جاؤ گے تو یہ پولیٹیکل سائنس یا یہ سبجکس جو ہمیں پسند نہیں پھر بھی ہم پڑھ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے that we have a reason ہمارے پاس کیا ہے ایک وجہ ہے تو دنیا میں رہنے کیلئے دنیا میں آگے بڑھنے کیلئے ہمارے پاس کوئی نہ ہوئی وجہ ہوئی لازمی ہے اگر آپ کے پاس کوئی وجہ ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو thoughtless ہوتے ہیں sorry to say thoughtless کا میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کی زہر میں آتا ہی نہیں ہے کیا میں نے کرنا چاہے ایسے لوگ ہیں ہے کوئی جاننے والے میں سے جن کو پتہ نہیں یا میں نے کرنا کیا ہے میں پڑھ تو رہا ہوں آگے کیا کر رہے ہیں I am blank میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں صحیح ہے سمجھ رہے ہو رہا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا فرد اپنے سے کسی کے مائنڈ میں کوئی goal نہیں ہے کوئی vision نہیں ہے کوئی mission نہیں ہے بس آپ صرف اپنے مائنڈ میں یہ دور آتے جائیں کہ بس کچھ نہ کچھ تو کرنا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرنا اور یہ جب آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو it means کہ آپ زندگی کے ہر step پر اپنے آپ کو question کر رہے ہیں Life کے ہر step پر اپنے آپ کو question کر رہے ہیں فرمہ کہیں نہ کچھ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے مسائل ہوں گے اس آمیر کے اپنے مسائل ہوں گے ٹھیک ہے وہ آمیر اپنی ریسورس سے حل کرے گا یہ آمیر اپنی ریسورس سے حل کرے گا نارمولی آئیوز تگیب ایک زیادہ کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم جا کے کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہے اور اس کو میں کیسے حل کروں تو وہ مجھے کیا کہے گا کہ مجھے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو میں نے یہ کام کیا تھا اور میں نے اس کا سیلوشن نکال دیا تم بھی یہ کرو ہم نکل پڑتے ہیں اور ہم جب اس کو فالو کرتے ہیں تو اس سے زیادہ مسائل میں ہم پڑھ لاتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ وہ اس طریقے سے اس مسئلے سے نکل چکا ہے ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں فور ایکزیمپل آپ کا نام میں زیادہ اس میں لوں گا کیونکہ میرا اور آپ کا نام سین ہے ٹھیک ہے تو آمیر کے گھر دو مہمان آئے ٹھیک ہے اتیق اور حمزہ آمیر کے گھر اتیق اور حمزہ آئے آمیر ٹو کے گھر خالد اور کاشک آئے ٹھیک ہے پروپلم سیم ہے میرے گھر دو مہمان آئے آپ کے گھر دو مہمان آئے میرا نام بھی آمیر ہے آپ کا نام بھی آمیر ہے پروبلم سیم ہے اس کو سالف کرنا ہے میں نے سالف کرنا ہے اب میں نے کیا کیا کہ میرے پاس بریڈ کے دو سلائس پڑھے گئے ٹھیک ہے جائری سی بات ہے ہم پتھان لوگ ہیں مہمانوں کی خاطر توازن کرتے ہیں میں نے ایک سلائس عطیق کو دیا اور ایک سلائس میں نے حمزہ کو دیا انہوں نے آرام سے کھایا میرا مسئلہ علم ہو گیا خوشی خوشی میرے گھر سے چلے گئے آپ کے گھر خالد اور کاشپ آئے سیم آمیر نام ہے سیم دو مہمان آئے سیم پروبلم ہے اب آپ سوچ رہے ہو کہ میں یہ مسئلہ کیسے حل کروں تو کیا نام تھا عرفان نے آپ کو کہا کہ یاد وہ بھی آمیر تھا اس کے گھر بھی دو مہمان آئے تھے اور اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا وہ خوشی خوشی اس کے گھر سے چلے گئے آپ آتے ہو میرے پاس کیار آپ کا نام بھی آمیر ہے آپ کے گھر دو مہمان آئے تھے اور آپ نے اس کو صرف کیا چلے گئے میں کہت ہوں کہ ہاں بلکل آپ ایسا کرو کہ آپ ایک بریٹ سلائس جو ہے وہ ایک مہمان کو کھلا دو دوسرا بریٹ سلائس جو ہے وہ دوسرے مہمان کو کھلا دو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ اپنے گھر آگئے ہو آپ کے گھر میں صرف ایک بریٹ سلائس ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا یا بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا وجہ کیا ہے آپ اپنے مسئلے کا حل میرے سلیوشن میں ڈھونتے ہیں میری لائف میں ڈھونتے ہیں جس طرح یہ فنگر پرنٹس ہمارے الگا لکھنا ہیں جس طرح یہ ڈی این اے ہمارے الگا لکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پروپلم جو اور اس کے سلیوشن بھی الگا لکھتے ہیں نورملی ایک گھر میں بیٹھ کے بھائی بھائی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہوتا جب تک ہم خود نہ چاہیں ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤں کہ آپ ان دو بہمان کو کیسے سرد کروگے اگر آپ میرے حل میں مطلب میرے طریقے سے اس کو حل کریں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کدھر کیوڈ ڈھوک رہے ہو ٹھیک ہے نا دیکھیں میں آپ کو کنیکٹ کر رہوں اور اس سے جو میں بول گیا تھا آپ پھر میرے پاس آؤں کہ یا کہ میرے پاس تو ایک سلائس ہے میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ نے دو کھلا رہے ہیں نیور گیا آپ جاؤ دو کھلا ٹھیک ہے آپ کیا کروگے یا تو آپ جا کے کسی سے لون لوگیں کرز لوگیں دکاندار سے کرز لوگیں دوست سے کرز لوگیں لیکن آپ پر الٹا برڈن پڑ لیا ہے مطلب مسئلہ حل ہونے کی جگہ آپ نے ایک اور مسئلہ اپنی دیو گیا وجہ کیا ہے میں نے آپ کو کہاں نیور گیا ہوں اپنے دو ہی کھلا رہے ہیں اور ٹوپو صحیح ہے سمجھ رہے ہیں کہ what i want to clarify what i want to mitigate ٹھیک ہے ہماری جو life ہے وہ ایسے ہی ہے problems ہیں اس کو solve کرنا ہے but خود کرنا ہے خود کیسے کریں گے اپنی سوچ سے سوچ سے question کریں گے ہر چیز کو question کریں گے why normally normally پچھلا جو کہ unfortunately میں چار سال سے sessions نہیں کر رہا ہے چار سال پہلے جو میں نے session کیا تھا that was just on why جس طرح ہم 5W1H میں سب سے پہلے exactly جب تک why آپ کے mind میں نہ ہو کیوں تب تک آپ کی life stopped full stop ٹھیک ہے لیکن اگر اس why کو آپ صحیح جدہ پر آپ کی life میں اتنے power آپ کے پاس کسی چیز کی ٹینشن نہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں normally okay you can ask one thing from my team members رات کو میں کس ٹائم گیا تھا آپ لوگوں سے ٹرائیون سب نو دس بجے نو دس بجے میں گیا نو دس بجے میں گیا نو دس بجے کے باد I had a session in US چونکہ وہاں پر دن ہوتا ہے یہاں پر رات ہوگی ہے and that session was of 8hs آگ گھنٹے کا session تھا دس بجے سے گے صبح چھے بجے تک ٹھیک ہے اور سات بجے ناشتہ کرنے کے باد I have contacted again my team members that today we have a session right so I have a reason میرے پاس reason ہے میرے پاس وجہ ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا اگر آپ ان کے سامنے میں نے پوچھا تھا کہ مطلب ہم لوگ ناؤلی ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ہی کیسے سکتے ہیں کیونکہ آپ انیورسٹی میں بھی نہیں دیکھتے ہیں ہم ہر ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں مطلب کبھی نہیں کنا چاہتا کہ یہ اتنا آپ پر کے آئے ہوئے ہیں کبھی نہیں یہ اکثر مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ انیورسٹی میں کہ سر آپ مطلب کیا صبح اور صدیرے ہم سے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں اتنے انرجیٹک طریقے سے ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ میں پوری رات نہیں سویا ہوں فریش ہم فریش وجہ کیا ہے میں یہاں سے کھلے ہوں یہ جو ہماری زندگی میں سب سے بڑی جو ناکامیوں کی اور ٹینشنز کی اور ٹکاوٹ کی جو بجا ہے نا وہ یہاں پر چھوٹی ہے یہ جو حصہ ہے نا ہمارے جسم کا جس کو ہم کوپڑی کہتے ہیں اس کے اندر ایک میکٹر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ دماغ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اب میں آہستہ حصہ آپ کو لے کے آتا ہوں کہ آپ نے اس کو نارملائز کہتے ہیں کیونکہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے لیکن آج میں نے ایک نئی بات کی ہے کہ نیور گیو اپ کو ذرا سائٹ پر کر کے اپنا اینگل چینج کریں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ اکیاب کیا حاصل ہوتا ہے ٹھیک لائک میں آپ ایک چیز بناتا ہوں آپ لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے شرارتی شرارتی ٹھیک ہے نٹکٹ ایک بچہ ہوتا ہے ہر انسان کے اندر آپ کے اندر ہے شرارتی ٹھیک ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے کبھی اس بات کو question کیا ہے کہ یہ جو لوگ یہ کہاوت ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ کہاں پہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہے چاہت ہو رہا ہے وہ جو بچہ ہے وہ یہ آنکہ دماغ جو بچہ ہوتا ہے فار اگزمپل یہ آج ہم لوگ ایک روم میں بیٹے پہ ہیں یہ یہاں پر نورمالی پلے گروپ کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس جنا پر اگر آپ میں کوئی کھیلنا چاہتے ہیں تو میں کلونے بھی پروائیٹ پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نورمالی یہاں پر پلے گروپ کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی ایج 3.5 اور 4 years اتنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی ہم لوگ جس طرح سے کنڈیشننگ کرتے ہیں مائنڈ کی یہ اس طرح سے بڑے ہوتے ہیں اگر کسی کو ہم گانیاں سکائیں سٹارٹ سے سوچیں سٹارٹ سے تین چار سال میں نے اس کو گانیاں سکائیں تو کیا ہوگا بھلے راہ چلتی بھی لوگوں کو وہ گانیاں اور اس کو یہ ایک نارمل چیز لگی گی کہ یہ تو نارمل ہے دیتا رہتا ہوں اس میں کیا ہے کسی کو میں نے اچھے کام سکھائے بیر بیر برس سکھائے اس کی تربیت اچھے کی بڑوں کا رسپیکٹ سکھائے تو وہ جب بڑا ہوگا تو وہ کسی چیز کو فالو کرے گا اور اس کو یہ غلط لگے گا کہ اگر کوئی گانیاں اس کو یہ غلط لگے گا میں اس کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو اس کی کنڈیشننگ کرتے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اندر جو وہ بچہ چکا ہوتا ہے وہ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے اس کی ہم جیسے کنڈیشننگ کرتے ہیں یہ ویسے ویسے سوچنے لگتا ہے جہاں پر ہم لوگ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ وہی پر جاتا ہے اگر ہم لوگ کچھ ٹھیک سوچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سب ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہوتا بھی پر ویسے اور اگر ہم لوگ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اٹریکشن ہوتی ہیں Law of Attraction اس کو گلتے ہیں Law of Attraction اس کو گلتے ہیں کہ آپ جس وائپس کو سوچو لئے وہی وائپس آپ کی طرف آئیں گے اور یہ automatically naturally ہوتا ہے کہ آپ جس طریقے سے جس چیز کے بارے میں جیسے سوچتے ہو وہ ساری چیزیں ویسے ہونی نکھتے ہیں سلی؟ اب ایک examples میں بہت زیادہ جاتا ہوں ٹھیک ہے؟ stupid examples ہوتے ہیں کافی احمقانہ examples ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ دیوار کا کلر کیا ہے؟ ڈی؟ 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 میرے لئے یہ دیوار خوات ہے ڈی؟ ڈی؟ اٹھ см ڈی؟ 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 ہم دنیا میں کس چیز کی پیچھا جانا ہے؟ ڈی؟ یہ یلیٹی ہے، یہ یلیٹی ہے اور ہمیں یہ ماننی ہے یعنی ضلوری ہے کہ آپ کی یلیٹی کو ماننے ریالٹی کو بھی تو پیسنگ کیا جا سکتا ہے اور جب تک آپ ریالٹی کو پیسنگ نہیں کروگے تب تک آپ امپلسٹ رہو گے آپ کوئے کا مینڈر بن کر رہو گے آپ کی لیے دنیا کیا ہوگی صرف وہ جو کوئے میں باہر وہ آسمان نظر آتا ہے وہ آپ کی لیے دنیا ہوگی لیکن جب آپ کسی بکٹ میں وہ منٹ پھر باہر نکلتا ہے نا اور وہ پھر اصلی دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اچھا دنیا تو یہ ہے تو ہمیں فرس ٹپ میں کیا کر رہا ہے ہمیں ریالیٹی کو پیسٹن کر رہا ہے فور ایزمپل میں آپ کو کہوں کہ کلرز کی بات ہم نے کی جب نام نہیں تھے کلرز کے ایک ٹائم تو ہوگا نا کہ کلر کا بھی نام کسی نے رکھا ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس وقت کا سوچ رہا ہوں کہ جب نام نہیں تھے اور یہ کلر آیا کہ یہ سپیسپک کلر آیا ٹھیک ہے اور جس بندے نے اس کا نام رکھا اس نے اس کا نام ریڈ رکھا ہوتا ریڈ رکھا ہوتا تو آج ہماری لیے ریالیٹی کیا ہوتی کہ یہ ریڈ کلر ہے یہ گریڈ نہیں ہے یہ ہماری لیے ریالیٹی ہوتی آج مطلب کہ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ سرسبز و شالہ آج کچھ اور ہوتا ہے اس میں کچھ سرخ لال رنگ ہیٹ کرتے ٹھیک ہے آج فریش کلر جو ہے وہ ریڈ ہوتا فریش کلر گریڈ نہیں ہوتا فریش کلر ریڈ ہوتا فور ایزمپل پرسی کا نام میز رکھا ہوتا اسٹرکچر کا نام کسی نے میز رکھا ہوتا تو آج یہ پرسی نہیں یہ میز ہوتی لیکن اگر آج میں اس کو میز کروں گا تو لوگ مجھے پابل کہیں گے ایسا ہی ہے تو ریالیٹی بھی کنسٹرکٹڈ ہے لیکن جب اس ریالیٹی کو بہت سارے لوگ ماننے لگتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس میں ایک چینج نہیں آسکتی تو وہ اس کو فیکٹ سمجھنے لگتے ہیں ٹھیک ہے کیا سمجھنے لگتے ہیں فیکٹ سمجھنے لگتے ہیں this is basically a difference between the reality اور جس کو ہم لوگ truth کہتے ہیں اور فیکٹ مجھے ایک فیکٹ کی مثال دیں ٹھیک ہے اور ایک truth کی مثال تو آپ کیا دیں گے فیکٹ کی مثال کیا دیں گے truth کی مثال کیا دیں گے اللہ اس وقت اللہ اس وقت فیکٹ right death is fact ہر کسی نے بڑھنا ہے we all know it and we all observe کہ ہر کسی نے بڑھنا ہے ٹھیک ہے this is green یہ truth ہے truth کو support کی ضرورت ہوتی exactly this is the point کہ truth کو support کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ نے evidences سے support کرنا ہوتے کہ ہاں یہ truth ہے fact کو support کی ضرورت نہیں ہوتی وہ already when a truth is proved تو وہ fact مان جانا ہے سکتے ہیں جب ایک truth proof ہو جانا ہے وہ fact مان جانا ہے ہم نے کیا کیا ہوتا ہے ہم نے reality کو fact ماننا شکریہ اور اسی وجہ سے ہم لوگ stuck ہو جانا ہے ایک جگہ اور پھر اس جگہ سے ہم لوگ آلے مجھ کر پا ٹھیک ہے ہم ہمیشہ something کے بارے میں سکتے ہیں I have to learn something I have to learn everything بھئی سب کچھ سیکھنا ہے جتنا کچھ میں سیکھ سکتا ہوں میں نے سیکھنا ہے to learn everything دنیا بہت بڑی ہے بہت زیادہ چیزیں ہیں سب یہ everything ہم نے distract نہیں کر سکتی no everything کی بیچے جب بھگ میں ہوتا ہے تو یہ تو distract کر سکتی ہے فر ایک میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو پھر نہیں کر سکتی ہے نیک what I said I have to learn everything not do everything ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو انٹلیجنس کا بھی دائی ہے کہ آپ کے پاس انٹلیجنس آپ کے پاس پاس لیں سے آیا سب آپ سپیشالیٹی کی بھی کریں گے آپ کے سپیشالیٹی کی بھی کریں گے آپ کے سپیشالیٹی کی بھی چیزیزیں گے اس کے بچے آ جائے گے exactly this is the point which I want to clear کہ آپ سپیشالیٹی کو دیکھیں گے کہ آپ کی سپیشالیٹی کس چیز میں ہے آیا آپ لوہے کی دیوار میں کیل ٹھوک سکتے ہوگے نہیں ٹھوک سکتے ہوگے نہیں ٹھوک سکتے ہوگے یاسے ہی دیوار میں ٹھوک سکتے ہوگے تو اگر آپ کی سپیشالیٹی یہ ہے تو یہاں بھی آ جاؤنا switch the place this is what I want to say کہ آپ لوگوں نے اپنے thoughts کو اپنے problems کو خود solve جب آپ everything کے پیچھے پاک ہوگے جب آپ کو گیا I have to learn everything تو اس everything میں آپ کو وہ something مل جائے گا جو آپ سپنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ something کی پیچھے پاکتے ہیں تو something میں آپ کو کیا ملے گا nothing yes this was a great point کہ something آپ کو nothing دے گی کیونکہ normally ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کچھ چیزیں پانا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میسے چنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ کے سامنے جو option ہی نہیں ہو یا option ہی limited ہو so what will you do so this is all about life اب چلو ایک اور پیسن last ہم نے solve کر دیئے problems ٹھیک ہے آپ نے جگہ switch کر لی اس نے یہاں پر جو ہے وہ ویلٹ کر کے فریم لگا دیا آپ نے یہاں پر کیل لگا کے فریم لگا دیا آپ سکسسفل ہو گئے آپ سکسسفل ہو گئے ٹھیک ہے میں نے ان کو دو سلائسز کھلائے میرا مسئلہ حل ہو گیا آپ نے جو ہے سوچا کہ میں کیا کروں کہ میں کرز بھی نہ لوں اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو جب آپ نے سوچا کہ آپ نے کیا کیا کہ ہاف کر کے ہاف ایک کو کھلا دیا آپ دوسرے کو کھلا دیا آپ کا مسئلہ بھی صورت ہو گیا آپ سکسسفل ہو گئے آپ سکسسفل ہو گئے what's the next step another problem what's the next step سر آگے اور مسئلہ ہو گئے اس کو سرکنے آگے اور مسئلہ ہو گئے آگے اور مسئلہ ہو گئے سکسسفل ہوتے جا رہے ہیں what's next مطلب اسی مسائل کو حل کرتے 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 آپ کی لائف انڈ ہو گئے so what's your biggest achievement اس پہ ذرا سوچیں ذرا پسچن کریں اپنے مائنڈ میں کہ میری سب سے بڑی achievement زندگی میں کیا دی I have degree is my achievement because وہ میں دنیا کو دکھانے کی نہیں کر رہا یا کر رہی وہ جھوڑ ہم سرکھا ہم کوئی کام کرتے کہ میں ایک بڑا آدمی ہو کیوں تاکہ لوگ مجھے پڑھا گئے right I mean چلو میں بڑا آدمی بن گیا what's next this is the man point of your life یہ آپ کی زندگی کا سب سے man point ہے کہ اگر میں نے وہ چیزیں حاصل کر لی جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا دنیا دنیا میں نے دکھا دیا but میں نے اپنے لیے کیا 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 this is the man point happiness چیزیں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور کئی نہ کئی ہم لوگ اپنی خوشی کو نظر انداس کر دیتے ہیں کھو دیتے ہیں اور جب ایک انسان خوش نہیں ہوتا اس کی لائم میں relaxation نہیں وہ ہمیشہ اپنے مسائل میں الجا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ اس کو حل ہی کیوں نہ کر رہا ہو اس کے مسائل حل ہوتے جائیں گے بڑ وہ وہ اس ان مسائل میں علشا ہوتا ہمیشہ اپنا آپ بھول جائے گا اپنے اردین سے لوگ بھول جائے گا سمجھ آ رہے ہیں دنیا میں جو سب سے important چیز ہے وہ happiness ہے آپ کو بتے مجھے اپنی سب سے biggest achievement کیا لکھتی ہے another stupid thing but خیرہ میں بتا دوں جو teaching ہے یا sessions ہے it is like something that satisfied می کہ میں نے جو life سے سیکھا ہے جنگہ میں سٹرگل میں سٹرگلنگ میں سٹرگلنگ کر رہا ہوں مطلب ایک achievement میں نے حاصل کر لی تو جب مجھے let me tell you a short story a short story right when i was in class 4 so i used to polish issues you know issues year 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 to why to support my education why this is the power of why if i polish to support my education right to support my college education to support my college آج بھی آپ لوگ مجھے گوگل کر سکتے ہیں کیونکہ پرانے میرے جتنے بھی شوٹس اور جتنے بھی شوز ہیں وہ آپ کو ملیں گے تو یہ نشتر ہال جو ہے شاہر میں یہاں پہ ایک فنکشن تھا جہاں پہ میں بھی انوائٹڈ تھا از اگیسٹ اور کچھ منسٹرز تھے پروینشل اسمبلی کے وہ بھی انوائٹڈ تھے تو اب ہم لوگ ایسے ایک رو میں کھڑے تھے اور اس وقت میں نے مائنڈ میں یہ پویسٹن آیا جو میں نے آپ سے پوچھا کہ آٹھ سو ہزار لوگ سامنے بیٹھے میں ہیں کیمراز ہیں میں ملسٹرز کے ساتھ ایک رو میں کھڑا ہوں میں جوتوں سے لے کر یہاں تب پہنچا ہوں now what's next سوچیں پھر اس دوران ایک ٹریجیڈی یہ ہوئی کہ میں بیمار ہویا کافی سویر بیمار تھا like I was just on the deathbed اس دوران مجھے اصل خوشی اور اصل اچھیومنٹ کا پتہ چلا وہ کیا ہے پتہ ہے مجھے سہر مجھے 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 میری لائف کی سب سے بڑی اچھیومنٹ یہ ہے آزام پہنچا خوشی سے بڑی ایک چیز ہے ہماری لائف میں خوشی سے بڑی ایک چیز ہے آپ کے ٹائم میں وہ کیا ہو سکتی ہے سکون سکون اس کی طرف جائیں گے اس کے بعد ہی آپ جا کے چیزیں question کریں گے اس کے بعد ہی آپ جا کے اپنے problems کا solution دونے دیں گے ہر مسئلے کے دپ میں جانے کی کوشش کریں گے ہر مسئلے کے میں کوئی سپیسیپک مسئلہ نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ نیچ سیشن ہم لوگ سپیسیپک مسائن پہ کریں گے سپیسیپک مسائن پہ لائک سٹیڈی پہ کریں گے سٹوڈن لائک پہ کریں گے فوکس پہ کریں گے کہ فوکس کیسے بڑھانا ہے ٹھیک ہے کریٹیوٹی پہ کریں گے جو کہ ہم لوگ سپیسیپک کریں گے پہ کریں گے پہ کریں گے پہ کریں گے جنرلی میں آپ کو صرف ایک لائک کی ایمیج دکھا رہا ہوں کہ لائک بیسیکلی ہے کیا اور ہم اس کو کیا بنا رہے ہیں اور یہ ہم خود بنا رہے ہیں ہم خود اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے problem کا solution دوسروں کے problem کے solution میں دیکھتے ہیں جس طرح ایسے اچھی مثال میں نے نہیں دیا آپ کو کہ ناغ بھی سیم ہے problem بھی سیم ہے لیکن حل ایک نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو ایک اور example دی ہے کہ fingerprints جس طرح ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح ہمارے problems بھی ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح اسے solutions بھی اس دن ڈیفرنٹ ہیں اس دن ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے ایک پیسچن کیا کہ کہ like what is depression کہ depression کیا ہے anxiety کیا ہے اس کی definition سب نے باری باری کر کے اپنی طرف سے بتا دی کہ depression بیسکری کیا ہے اور anxiety کیا ہے بٹ جب ان کو نے question یہ کیا کہ depression کو آپ کیسے tackle کرتے ہو اب یہ سب سے important question آپ سب کو کوئی نہ کوئی depression ہوگا کوئی نہ کوئی tension ہوگی اس کو آپ tackle کیسے کرتے ہو کیسے آپ اپنے آپ کو خوش کرتے ہو almost everyone said کیونکہ normally وہ لوگ مجھے end میں رکھتے ہیں مجھے وہ بھی ہوگی ہے curiosity بھی ہوتی ہے کہ میری طرف آئے میں جواب میری طرف آئے کیونکہ میرا کام ہی ہے یہ like میں sessions لیتا ہوں ادھر لوگوں کو interrect کرتا ہوں different times of people کے ساتھ different issues میں میں کہہ تم میری طرف آجائے میری طرف میں end میں میری طرف آئے ہی سارے یہ جب میرا ہوتیا کہتے ہیں دل ایسے پھولیا ہوگا آری کی طرح ہٹھٹا نہیں یہ کوئی ٹھیک ہے تو سب کے آپ سے ادھر میں پوچھو آپ جب depression میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں موملی جب tension release کرنے ہی آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں پوچھو 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 آپ کیا کرتے ہیں آپ پھر سے اکیلے میں بیٹھ جاتی ہو تو آپ کو وہ تھوٹ ساتھ ہی ہے پھر سے آپ جب روتی ہو ٹھیک ہے آپ خوب مطلب پوری رات اپنے دو کے بتائیں ٹھیک ہے صحیح مطلب بل کھول کے صبح آپ پھر اکیلی بیٹھتی ہوئی ہو ناشتے کے ٹیبل پہ ہو آپ ناشتہ کر رہی ہو اور آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا وہ تھوٹ آپ کے میند پہ آتے ہیں دوبارہ آپ فرنٹس کے ساتھ اوٹنگ پہ گئے انجوائے کیا خوب گھر آئے واپس پھر سے بیٹھتے ہیں آپ کے میند پہ وہ تھوٹس آئیں گے یہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب کیا کہ ہم ایک پروگلم آئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس پروگلم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کو حل کریں رونہ اس بھاگنا آؤٹنگ اس بھاگنا موسک اس بھاگنا اور نارمیڈی تو موسک میں بھی اگر کوئی ایسی ویسی پروگلم پہنے تو وہ تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں وہ تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں وہ تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں پھر آپ اور بھی دپریشن میں چلے جاتے ہیں احساسے کم دیری میں دپریشن کی صرف اقسام بہت ہے ایک سیویر دپریشن ہے ورہاں سیکھلوجیک مطلب ٹرمز میں چلے جائے مطلب اقسام بہت ہے اسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو دپریشن شروع ہو جاتا ہے مطلب صرف دپریشن لف تک محدود نہیں ہے اس کی مطلب بہت اقسام ہے اچھا میں نے لف کا کہا ہے اقسام기에 کفت کرتے ہیں ٹرمیار who ڈالی کی دی ہے خیلی آپ نے اظیارہ کرनے اس میں اشارہ کرتے ہیں ٹرمز میں بنانکہ teuiゴر 나�کان ہے نے بھی بینوں کو پتر ازالا ہوتا ہے اس سرن نہیں ہوتے پتر واحد ہوتے ہیں آپ کو پتر واحد ہوتے ہیں آپ کو پتر ات feminism کی پتر واحد ہوتے ہیں ہے ہم کے سبح اگرپس ترکنگ چلے ہیں ٹھیک ہے جوک سے فارٹ یہ ہم کیا کرتے ہیں بھاونی کی کوشش چیز سے بھاونی کی کوشش what are you a stupid thing a stupidest thing that is مجھے کسی چیز سے تینشن ہوتی ہے ڈپریشن ہوتی ہے لو ان کو نہیں سارے سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی تینشن ڈپریشن نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ میں انسان کو سانس لیتا ہوں میری بھرون ہے سوچ ہے کچھ زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنے روم کا دروازہ لک کرتا ہوں سارے لائٹس آف کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ائر بلگ نہیں ہوتے ائر بلگ ائر بلگ وہ کانوں میں لگا دیتا ہوں اپنے آپ کو اس دنیا سے کٹ آف کر دیتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنی آوازیں ہیں وہ مجھے سنائی نہ دیں اور اس دوران میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ڈپریشن نہیں ہوں تو اس ڈپریشن کی بجا کیا ہے what is the main reason ڈپریشن ایک ایک تھوٹ آتا ہے ایک ایک تھوٹ آتا ہے ان تھوٹس میں مجھے اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بجا ہے پتہ آپ کو کیسے چلے گا جس تھوٹس سے آپ کے ہارمونز ایکٹیو ہو جائے ہیں سمجھ جاؤ کے لئے آپ کے ڈپریشن کی بجائے اس کو اوورکم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس سے بھاگنے کی کیلئے تو اس طرح جاتا ہوں ٹیمپریری اس چیز کا حل مل جائے گا روھ کے ٹیمپریری حل مل جائے گا ٹھیک ہے سونگ سن کے ٹیمپریری تو اور ڈپریشن میں بندہ چلا جاتیا اور ٹھیک ہے اسکیپ ہو جاتا ہے اس سے تو یہ حل جو ہے یہ ٹیمپریری ہے اگر آپ نے لائف میں سکون سے رہنا ہے اور آپ کہتے ہو کہ میری لائف سٹیبل رہے میں نے جو گولز اپنی لیے رکھے ہیں اس کو میں اچیو کروں اس کو میں اس طریقے سے اچیو کروں کہ دنیا کو تو پتہ چل جائے لیکن میرے اندر بھی انر سیٹس فیکشن ہوگا تو اس کی لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جس چیز کی وجہ سے آپ ڈپریشت ہو تو اس کا اپنے کیا کرنا ہے پروپر سیلوشن ہی چھے اس پر کتنا بھی ٹائم نہیں اپنے آپ کو ٹائم نہیں اور چیزوں کو تو بہت ٹائم نہیں دے اپنے آپ کو ٹائم نہیں نہیں جائے ٹھیک ہے تب ہی آپ جاتے ہیں کوئی یہ بھی پوچ سکتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہ چاہے جب آپ لوگ یہ سارے پیسنج میں خود سے پوچھ رہا ہوں کہ پتہ نہ چلے کہ آیا کس بڑا سے میرے پیشن اس کا ایک اور سکرپٹ آلے ہیں وہ یہ ہے اسی دوران میں نے سشن کے سٹارٹ میں کیا کہا کہ آپ کے اندر ایک بچہ ہے وہ بچہ کیا ہے دباغ ہے اور بچے کی ہم جیسے تربیت کرتے ہیں وہ بیسے بڑا ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے خیالیں پلاو میں نے دو ایک خلائی کلاو اور پکائیں گے وہ کیسے پکائیں گے اندھیرہ ہے آنکھیں بند ہیں کان بند ہیں آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا کچھ دکھائی نہیں دے رہا آپ صرف سوچ رہے ہو آپ فوکس کر رہے ہو ان چیزوں پر جو کہ آپ کو ڈپریسٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ٹینشن میں ڈا رہے ہیں جو آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں اپنے پورے لائف کو ریمائنڈ کریں جو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کو غصہ دلاتی ہے بری لگتی ہے غلط لگتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک ایک بات اٹھایا کریں اپنے مائنڈ میں ایک ٹریش باکس بنای ٹریش باکس ایک ڈسٹ بینڈ میں گنڈ داشتے ہیں ایک ایک گنڈ کھٹا کریں مائنڈ میں سوچتے پر ایک ایک گنڈ کھٹا کریں ایک گنڈ کھٹا کر کے اس میں ڈال دے جائیں ایک گنڈ کھٹا کر کے اس میں ڈال دے جائیں جب آپ کلیر ہو جائیں کہ ہاں ایک بھی بری چیز نہیں رہی جو مجھے ٹینشن دے گی یا جو مجھے غصہ ملائے گی اس وقت آنکھیں کھوڑیں بیلیو نہیں بیلیو نہیں یہ پریکٹس جب آپ کریں گے آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ آپ ایک بار کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں سب سے پہلے آہستہ آہستہ دیلی روٹین بنانے جو جتنا زیادہ ڈپریسٹ ہے جتنے زیادہ مطلب ہم کو لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے ہرائس کیا ہوا ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر ٹھیک ہے مائنڈ میں ٹریش موکس بنائیں ایک ایک خیال اٹھا کر اس میں ڈال دے جائیں ایک ایک خیال اٹھا کر اس میں ڈال دے جائیں یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے ہمارے ہیں جس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یقین مانے جب آپ اس کے بعد آپ کوئی بہت سگون کی نیمہ نہیں اور اس نید کے بعد جب آپ اٹھیں گے اٹھیں گے اٹھیں گے ٹھیک ہے اور پھر جب آپ اٹھیں گے لاسٹ بار جب آپ اٹھیں گے تو یہ سوچ کے اٹھیں مرنا تو فیکٹ ہے سب نے کہہ دیا ہے یہ سوچ کے اٹھیں کہ یہ جو دن ہے یہ جو آج میں اٹھا ہوں یہ میری لائیف کا آخری دن ہے اپنی دن کی ہے کہ آپ کو پتہ ہو گا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس کو کیسے جی ہوگی کیسے انجوائے کروں گے کیا کیا چیزیں آپ اپنے لئے پسند کرو گے لیکن جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ دن آپ کا آخری دن ہے نہ آپ کو ڈگری یاد ہوگی نہ آپ کو نوکری یاد ہوگی نہ آپ کو اچیذمنٹ سے یاد ہوگی نہ آپ کو اپنے یاد ہوں گے نہ آپ کو پرائے آپ کو آپ کو اگر یاد ہوگا تو کیا یاد ہوگا صرف اپنا آپ اپنا سب اپنے کشی اور اپنا جینا so that's all from my side thank you so much thank you if any questions or کچھ بھی آپ کے mind میں ہو جو پوچھنا چاہتے ہو so the forum is open sir these are the ladies please hey my voice this is the lady not sir a kranom generally we have to talk about depression to some disease but we have to talk about general a class of a man that there is no depression to some depression but if you have depression and anxiety you have to say that namaz kudu kudu jeep hojao or rahmat if you have depression and any person mazak mazak so namaz kudu kudu jeep hojao right okay اب میں آپ بیک چیز کر داتا ہوں just the میں نے یہاں پر ایک بہت ہی بڑے point کا زگر کیا that is watch out that is reason ھیک ہے تو اگر آپ کے ڈپریشن کا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے بیلیف سسٹم سے دور ہیں میں صرف نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہر بیلیف سسٹم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے بیلیف سسٹم سے دور ہیں اسی لئے آپ کیا ہیں تو سکون نہیں ہیں آپ کے معنی میں کئی لاکھیں یہ چیز چل رہی جائے کہ میں اپنے بیلیف سسٹم سے دور ہوں اور یہ کیوں نہیں تو try to solve it try to tackle it لیکن بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت نزدیک بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ریشن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ پھر کچھ اور ہوتی ہے اس کی وجہ پھر آپ کو جاننے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ملتا ہے مطلب کہ جو temporary escape ہے temporary escape نہیں رونا نہیں right بھاگنا نہیں جانا نہیں ٹھیک ہے ٹپے وطے نہیں سنو بہت کے سوچو بجا کیا ہے why why I am depressed why I am stressed ٹھیک ہے تو مہین چیز کیا ہے آپ نے بجا ڈونی ہے اگر وہ بجا ریلیجن سے دوری ہے کم کرو لیکن اگر کم کرنے کے باوجود بھی آپ کو سبون نہ لیں آپ depressed ہو اسی طرح آپ ہر ایک چیز میں confusion کا شکار ہو so that کس کی وجہ کو چھوڑ ٹھیک ہے normally مجھے ایک دن کسی نے کہا کہ کچھ دور topics مجھے بتائے کہتے ہیں میں اس میں بہت زیادہ کیلتی ہو جائے ٹھیک ہے میں نے اس کو congratulations right وجہ کیا ہے کہ بھئی آپ نارمل ہو آپ نارمل ہو سوچ سکتے ہو کہ اب ان دو چیزوں میں میں نے ایک کو چوز کرنا ہے میں نے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اتنا tension کیوں دے رہے ہو کہتے ہیں کیسے میں نے کہا کبھی باغل کو confused دیکھتا ہے جس کا دماغ کام دے کہتے ہیں نہیں وہ تو جدھر بھی وہ اس کی لئے وہی جگہ ہے آپ میں یہ سنس ہے کہ یہ میرے سامنے ایک دو چیزیں ہیں میں اس میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ اس میں اچھائی برائی دیکھتے ہو فٹنیز کے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ صحیح ہو you're normal تو پھر جا کے اوپر سوٹے کہتے ہیں کہاں صحیح یہ بات ہو ٹھیک ہے اس پر تنشن دینے کی کوئی بات ہی نہیں ٹھیک ہے تو try to find the reason of your problems لیکن خود نہ کہ آپ میرے ہی مسائن کے حد نے اپنا حد ہو اپنا حد اپنا خود کھیک ہے نیس نیس آپ نے کہا جب آپ سباؤ تو زندگی کی ہر دن کو آخری سکھ لیے بس میں مار رہا ہوں اور اس کو enjoy کرے آپ مار رہا ہوں آخری سمجھ ہاں بس دیکھ تو آپ کی ات سا فوکس وہ بھٹ جائے اور آپ صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہم اپنی گول کو پھر کسی فوکس کریں ڈریم 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 کے بارے میں میں سٹارٹ زہن ڈریم ڈریم جس جس جو چیز چیز چل رہی ہوتی وہ ڈریم ٹھیک مگر پیسے کی پیچھے مد باب سنا ہے سیادہ لوگ کہتے ہیں پیسے کی پیچھے مد باب یہ پیسہ پسات کی جنر ہے وہ لوگ خود کیا رکھتے ہیں خود کیا رکھتے ہیں لائک آپ دیکھیں سورس کی ضرورت ہوتی ہے میری پورے سیشن میں جتنی بھی اگزیمپل میں دی ہے اس میں میں سورس کا ذکر ضرور کیا چاہے میں لوہے کی دیوار یا عام دیوار تو وہاں میں سورس کا ذکر کیا ہے کہ ایک کے پاس ویلڈنگ مشین ہوگی اور ایک کے پاس ہتوڑا ہوگا یہ ضرورت ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ اس سورس کے پیچھے اتنا اپنے سارے سورس اپنے سارے goals اپنے سارے visions اپنے سارے missions وہ پورے کرنے ہیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اگر اس میں نہیں جاتی تو اس کو چھوڑ دیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ پہ نہیں بیلڈ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیں آپ نے سوچ کر رہا ہے سوچ کریں اپنے profession کو سوچ کریں ٹھیک ہے اپنے جہاں پر کیل لگا رہے ہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتے کہ آپ ادھر کیل لگا رہے ہیں ادھر نہیں جا رہی ہو تھوڑا سا پر اس کو ادھر کریں ادھر لگ جائیں دیوار میں ایک سر آپ لوگ نے دیکھا ہو جائیں تھوڑی اسی پلیسمنٹ چینج کریں تھوڑی اسی ایک جگہ پہ پلیسی پلیسمنٹ چینج کریں you'll find the solution but thinking questioning and sticking to your question that is the first step of intelligence sir میں ایک سوال کر پھر پھر as you said کہ مطلب صبح اوڑ کے آپ یہ سوچو کہ میری زندگی کا آخری دی میں اس کے مطلب اس کے ریپلیسمنٹ پہ جائے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میری زندگی کا پہلا دین ہے سب میں بتاتا ہوں فر ایزمیل ہم نے کہا کہ میری زندگی کا آخری دین ہے تو اس سے پہلے جو چیزیں ہمیں نے کمائے تھے مطلب ہم کہا کریں گے یا دوسری بات ہے ہم آگے بہت کچھ ہونے والے تو یہ کیوں نہیں سو اب آپ نے دو بات کی آگے جا کہ کچھ بھی کر سکتا ہوں پھر آپ نے بولا کہ بہت کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ بھی کو ہٹائیں کیونکہ پر بات میں ٹھیک ہے تو آپ پاسٹ میں چاہتے ہمیں کہا جانا ہے ہمیں آگے بڑھتا رہے ٹھیک ہے مثال میں آپ دیتا ہوں exam آنے والے ہیں بہت ساروں exam ہوں بھی گئے ہیں exam آنے والے ٹھیک ہے مجھے پوری book میں 10 chapters ہیں اور 10 دن رہے گئے اور میں آج decide کرتا ہوں اگلے شام کو میں کیا سوچوں گا یا کل پانچ دن رہ جائیں گے پانچ شپٹر آج پڑھوں گا پانچ شپٹر کل پڑھوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بہنگ پالا کہ جب پاسٹ میں جاتے ہو تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم پڑھتے کمیں صحیح والا جو سہی بڑھتے ہیں لاز 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 جب بس کل پیپر ہوتا ہے آج یا پڑھتے ہیں اور یا پھر پوٹو سٹیٹ کی دکھان میں پائیں پیپر سیک گھنٹہ پہ پیپر پیپر سیک گھنٹہ پہ پیپر ڈیڈلائن 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 نہیں رکھو گے نا آپ نہ گول اچھی کر سکتے ہو نہ ہیپنیس اچھی کر سکتے ہو نہ آپ اپنا سکون اچھی کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈیڈلائن ہو تو آپ کی جو سٹرگلن ہے وہ بھی آپ کیلئے سکون ہو بھی آپ کی لئے خوشی بن جاتی ہے آپ کی گول لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کم ملے تو آپ خفا نہیں ٹھیک ہے تو یہ اینڈ میں نے اس لئے بھولا کہ میں compare کر رہا رہا آپ کو ڈیڈلائن سے ٹھیک ہے تو اپنا ڈیڈلائن پڑھاؤ اگر آپ نے بہت کچھ کرنا ہے زندگی تو آپ ڈیڈلائن اپنا کرو گے مطلب ضروری تو نہیں میرے آپ سمجھ کہ یہ میرا ڈیڈلائن اس ڈیڈلائن سے جب آپ آگے جاؤ گے تو آپ کو اگر کم بھی ملا ہوگا تو وہ آپ کو زیادہ لگے گا اور اگر زیادہ ملا ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ